بلیک ہول میں گر جائیں تو کیا ہوگا؟ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کی موت ہو جائے گی لیکن ایسی استطیق میں آپ کے ساتھ اس سے الگ کئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں بلیک ہول سپیس میں وہ جگہ ہے جہاں بہت ایک بگیان کا کوئی نیم کام نہیں کرتا اس کا گروتوہ کرشن چھتر بہت شکتی سالی ہوتا ہے اس کے کھچاو سے کچھ بھی نہیں بچ پاتا پرکاش بھی یہاں پرویش کرنے کے بعد باہر نہیں نکل پاتا ہے یہاں اپنے اوپر پڑھنے پر سارے پرکاش کو اوسوسیت کر لیتا ہے تو ہلو فرینڈز میرا نام ہے انجلی شکلا سواگت ہے آپ کا فیکس بیت انجلی میں تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے کچھ فیکس آباؤٹ بلیک ہول تو چلیے شروع کرتے ہیں بلیک ہول کے نزدیک گروتوہ کرشن بل سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے آس پاس کے کچھ حصوں میں سمیہ کی گھتی دیمی ہو جاتی ہے جتنے بلیک ہول کے نزدیک آپ جائیں گے سمیہ کی گھتی اتنی دھیمی ہو جائے گی فیکٹ نمبر ٹو پرتوی کے سب سے نزدیک بلیک ہول سولہ سو پرکاش ورس دور ہے پرتوی پر کسی طرح کی اثر پہنچا سکنے والے یا نقصان پہنچانے والے بلیک ہول ہمارے سور منڈل سے بہت دور ہیں بہت ایک بگیان میں ایونٹ ہوریجن کو بلیک ہول کی سیما کہا جاتا ہے اس بندوں سے پہلے آپ کے پاس کبھی بھی واپس جا پانے کا موقع ہوگا لیکن ایک بار اسے پار کر دینے کے بعد واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے یہ بلیک ہول ہمارے سور منڈل سے تیس ہزار پرکاش ورس کی دوری پر ہیں اور ہمارے سورج سے تیس لاکھ گناہ بڑا ہے ارثات ہمارا ملکی وے پرکاش گنگا کے کیندر میں ایک وشال بلیک ہول ہے بلیک ہول وکرن ارثات ریڈییشن کو باہر فیکتے ہیں سامانے روپ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بلیک ہول سے بچ نہیں سکتی لیکن ایک چیز باہر نکل سکتی ہے وہ ہے ریڈییشن کچھ بیگ گیانکوں کے مطابق جیسے بلیک ہول ریڈییشن باہر فیکتا ہے ویسے ویسے اپنا ماس بھی کھو دیتا ہے یہاں پرکریا آخر میں بلیک ہول کو مارنے کی چھمتا رکھتی ہے بلیک ہول گھومتے ہیں جب ایک تارہ اپنے ہی اندر ڈھہنے لگتا ہے تب وہ تیجی سے گھومنے لگتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا رہتا ہے اسی طرح بلیک ہولز بھی گھومتے رہتے ہیں جب بلیک ہول اپنی پلانک لیندھ تک سکڑ جاتے ہیں تب تک یہاں گھومنا زاری رہتا ہے چیزیں دراؤنی ہو جاتی ہیں جب ہم بلیک ہول کے نزدیک پہنچتے ہیں بلیک ہول کے انترکش کو وکرت کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ گھومنا زاری رہتا ہے انترکش کی وکرتی کو اپنے وکرتی بنا لیتے ہیں اور یہاں وکرتیاں ایک انانت پرتیگمن کی ہیں بلیک ہول کے قریب جانے سے آپ کی بھیانک طریقے سے موت ہو سکتی ہے بلیک ہولز ہمیسا کالے نہیں ہوتے بلیک ہولز اپنے کالے پن کے لیے جانے جاتے ہیں وہ واسطہ میں ودو چمب کی وکرن کا اتسرجن کرتے ہیں اس وجہ سے کالے دکھائی پڑتے ہیں بلیک ہولز کیول وناش نہیں کرتے ویجیان کی سودھوں کے مطابق بلیک ہولز کا ارجہ پانے کے لیے اور سمی آترا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بلیک ہولز بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں جب بلیک ہول اپنے کسی چیزوں کو اپنے اندر کھینچتا ہے تب ایوینٹ اوریجن سوپر چارج ہو جاتا ہے اس کے کڑوں کی رفتار پرکاس کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے شور اتپند ہوتا ہے بلیک ہول کے گیندر میں بہت تک کے سارے نیم ٹوٹ جاتے ہیں بلیک ہول کے اندر کے تتوں کو اس کا انت گھنٹو کچل دیتا ہے جس سے سمیں اور انترکش کا اسٹیٹو مٹ جاتا ہے تو فرنڈز ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کسی بھی سجھاؤ یا پھر صلاح کا سواغت ہے چینل پنیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تینک یو